موسیقی اسلام علیکم تمام ویلی بائیوں اور باقی دیکھنے والے حضرات کو میری طرف سے پیار ورہ سلام میں ہوں عبد بشیر اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں عبد بشیر افیشل امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت دنوں کے بعد میں آج ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کا جو میرا ویڈیو ہے یہ ہے راشن کار ریجسٹریشن کے ریلیٹر کے اس طرح سے ہم نئے راشن کار کے لئے اپلے کر سکتے ہیں اور کون سی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ ہمیں کون کون سی ڈاکمنٹس کی ضرورت پڑے گی تو اسی ویڈیو کے ریلیٹر ہم آج بات کریں گے اور اسی ٹاپک کے ریلیٹر ہم اس ویڈیو میں آج بات کریں گے تو چلو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف اور کرتے ہیں اپنا ویڈیو سٹارٹ آئیں گے ہم اپنے پورٹل پہ یہاں پہ اپنے براؤزر میں آئیں گے یہاں سے ہمیں ویب سائٹ سرچ کرنی ہے نفصہ اس والی ویب سائٹ پہ ہمیں آنا ہے جو ہمارے پاس سب سے پہلی والی ویب سائٹ ہے نفصہ اس پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے ہوم پیج پہ آئیں گے تو یہاں پہ میں ایک بات کلیر کروں گا کہ جو بھی ویلی بائیز ہیں جو بھی میرے ویلی بائی ہیں وہ سب یہاں پہ بہت ہی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو آدھار کارڈ اور موبائل نمبر ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور آدھار کارڈ بھی اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے یہاں پہ اس والی پورٹل پہ آنے کے بعد یعنی اس ہوم پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہمیں بہت سارے یہاں پہ منیوز مل رہے ہیں آپشنز مل رہے ہیں تو ہمیں رائٹ سیڑ کے کورنر میں ہمیں پبلک لاغن کو آپشن مل رہا ہے سائنین رائجسٹر کی نیچے تو یہاں پہ ہم پبلک لاغن پہ جائیں گے پبلک لاغن پہ میں نے یہاں پہ اپنا جو ایک آنٹ ہے وہ لاغن کر کے رکھا ہے تو اس میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے نیو ریجسٹریشن کا آپشن آ رہا ہے تو بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہمیں اس کے لیے ریجسٹریشن کرنی ہے نیو ریجسٹریشن جو راشن کارڈ کی ہے وہ یہاں پہ ہم اس پہ کلک کریں گے نیو ریجسٹریشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا کچھ انٹر فیس آئے گا یہاں سے ہمیں اپنا سیٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں اپنے جینڈ کے سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو فارم ہے نیو ریجسٹریشن کا وہ یہاں پہ نکل کے آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں فوٹوگراپ نیم ایس پر آدھار یا لنگویج جو بھی نیم ایس پر آدھار اور لوکل لنگویج میں اس نام کو کیسے لکھتے ہیں ہم اس میں بھی جو لنگویج ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھو یہاں پہ پہلے ہمیں دو راشن کارڈ اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ریشٹریشن کا آپشن مل رہا ہے اے اے وائی اور پریارٹی ہاؤس ہولڈ تو ان میں سے ہم ہم پریارٹی ہاؤس ہولڈوں کو اگر سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آگے ہمیں راشن کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ جو ڈیٹیلز ہیں ان کو فیل کرنا ہے جیسے اگر کسی کے پاس جو الیکشن کارڈ ہے ووٹر آئی ڈی تو وہ یہاں پہ وہ نمبر برسکتا ہے یا نیشنل پاپولیشن رائشٹر این پی آر نمبر ہے وہ یہاں پہ برسکتا ہے اگر ہے اگر نہیں ہے اگر کسی کے پاس نیرے گا کارڈ ہے تو وہ یہاں پہ کلک کر کے وہاں اپنے نیرے گا کا نمبر یہاں پہ ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آدھار نمبر دینا ہے یہاں پہ یہاں پہ نیم دینا ہے ایس پر آدھار اور سیم یہاں پہ دوبارہ ہم دیں گے نیم ایس پر آدھاری تو یہاں پہ اردو یا دوسری کسی لنگویج میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جنڈر سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ڈیٹو پر سیلیکٹ کریں گے مادر نیم اور اس مادر نیم کو یہاں پہ لوکل لنگویج میں لکھنا ہے یہاں پہ آپ انگلیش میں ہی واپس لکھیں گے فادر نیم اور یہاں پہ واپس لکھیں گے ٹھیک ہے ماریڈ ہے انماریڈ ہے کیا جو بھی ان میں سے اس کو میچ ہو رہا ہوگا تو وہ یہاں سے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے ماریڈ نیور میریڈ کارنٹلی میریڈ ویڈوڈ سپیریٹی ڈیووز وغیرہ جو بھی ہیں تو انڈین نیشنلٹی انڈین ہے یہاں پہ موبائل نمبر دینا ہے اور ای میل دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں تو یہ ضروری ہے کہ جو بندہ نئے راشن کارڈ کے لئے اپلیک کر رہا ہے تو وہ پیچھے پہلے وہ کسی راشن کارڈ پہ آلریڈی ریجٹر ہوگا تو اس راشن کارڈ کا نمبر یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے اگر بی پیل نمبر ہے تو وہ یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے اوکیپیشن ڈیٹیلز بڑھنی ہے یہاں پہ ان میں سے کون کیا اوکیپیشن ہے ٹھیک ہے انول انکم کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈیٹیلز بڑھنی اس کے بعد ہمیں یہ سارے ڈیٹیلز بڑھنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے ایڈریس ڈیٹیلز وہ بڑھنی ہے ایڈشن انفارمیشن اگر کچھ ہے تو وہ یہاں پہ بڑھنی ہے راشن کارڈ ممبر اس راشن کارڈ جو ہم نیا راشن کارڈ اپلے کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کون کون سا ممبر ایڈ کرنا ہے وہ تو اس کے بعد کچھ انکلوجر آتا ہے تو اس کو یہاں پہ ہمیں چک مارک کرنا ہے نفسہ کریٹیریا دیکھنا ہے کیا ہے اور اس کے بعد فینش یعنی فائنل سبمیٹ پہ کلک کر کے فارم کو سبمیٹ کر دینا ہے تو اس تحییے میں نے جلدی جلدی میں یہاں پہ آپ کو کچھ بتائیے کہاں پہ ہمیں اپلے کرنا ہے بعد میں ہم اس کے لئے ایک ڈیٹیلر ویڈیو بنائیں گے جس میں میں فلی آپ کو دکھاؤں گا کہ فل ڈیٹیل میں ہمیں کیسے اپلائی کرنا ہے ایڈریس میں کیا لکھنا ہے ایڈیشن انفارمیشن کیا ہے آرسی ممبر کیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ ایک کامر ریجٹریشن فیسلٹی جو ایک ہم بنایتے ہیں یہاں پہ اس کے ریلیٹر میں آپ کو بتائی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ یہ ابھی نیٹور کا ایشو آتا ہے تو انٹرنیٹ یہاں پہ اتنا فاسٹ چلتا نہیں ہے اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر کے اس کو لاغ اٹ کریں گے پہلے ہو گیا یہ لاغ اوٹ اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے دوبارہ سے یہاں پہ آنا ہے پبلک لاغ ان میں جانا ہے پبلک لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کامر ریجسٹریشن فیسلٹی کے لیے یہاں پہ کچھ اوپشنز الگ الگ آرہے ہیں آدھار اوٹی پی کے سائن ان یا لاغ ایڈ کے سائن یا راشن کارڈ سائن کرنا ہے تو یہاں پہ سائن ان کر سکتا ہے جس کے آدھار کے ساتھ موبائل نمبر ایکٹیو ہو اور ایکٹیو لنک ہو یعنی ایکٹیو موبائل نمبر جو اس کے پاس چل رہا ہوگا وہ آدھار کے ساتھ لنک ہوگا جس پہ اوٹی پی آئے گا تو یہاں پہ ہمیں فوسٹ اپنا سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آدھار نمبر دینا ہے موبائل نمبر دینا ہے اور ایمیل دینا ہے بعد میں ہمیں ایمیل کو بھی ویرفیک کرنا ہے اس کا اوٹی پی آئے گا ہمیں اور یہاں پہ ہمیں اپنا کنسنٹ دینا ہے یہاں سے ہمیں سٹیٹ ڈسٹرک تحصیل ویلیج ایڈس لائن وان ٹو اور پن پن کور دینا ہے اور اس کے بعد یہ کیا پی چاہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ریمارک میں کچھ نہیں لکھنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اوٹی پی آئے گا اس کو کنفرم کرنا ہے اوٹی پی کو کنفرم کرنے کے بعد ہمارا جو ایکاؤنٹ ہے وہ سیکسسپولی جنریٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ہی سائن پبلک لاغن میں آکے ہم سائن ان کر سکتے ہیں جو بہتر ہے کہ آدھار کے سائن ان کریں گے آدھار پہ ہمیں اوٹی پی آئے گا یہاں پہ آدھار نمبر دینا ہے آدھار نمبر کے بعد پیچہ نیو ریجٹریشن کیلئے آپشن ملتا ہے اس والے ایک آنٹ پہ لاغن ہو جائیں گے تو اس طرح سے میرا جو ویڈیو ہے آج کا ٹاپک ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ آپ کو میرا ویڈیو ہے اچھا لگے اچھا لگا ہوگا مجھے مجھے